بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نمی اس انجینئر عبیس صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکٹر الیکٹریکل پولی ٹیکنیکل کالیج میں میں بڑھا رہا ہوں ٹروپک ہے پرنسپل دوف ایکٹریکل انجینئرنگ پیپر بی چپٹر نمبر آٹھ ہے اور میں آپ کو کچھ شیئر کر رہا ہوں ٹوپکس جو آپ نے پڑھنے ہیں جو کہ ٹوپکس سبجیکٹیو میں بھی آ سکتے ہیں اور شورٹ آنسرز میں بھی آ سکتے ہیں میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی جکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے انداز میں کنوے ہو اور آپ کا فائدہ ہو چلے جلتے ہم اپنے ہی ٹوپک کی طرف سبجیکٹ ہے پہلے ایسی پروپیور ریزسٹنس کے خالیس ریزسٹنس میں سے ہم نے ایسی سورس لگانا ہے یعنی آلٹرنگ کرنٹ ہوگا اور آلٹرنگ والٹیج ہوں گے تعریف کیا ہے اردو میں ہوگا خالیس ریزسٹنس والا ایسی سرکٹ کیا ہوتا ہے سرکٹ گیا ڈیاگرام اور وی فارم سے ظاہر کریں چار نمبر کا سکتا ہے اب ہم لکھیں گے کیسے ایسا ایسی سرکٹ جو صرف مضہمت یعنی ریزسٹنس پر مشتمل ہو ریزسٹنس سرکٹ کہلاتا ہے اسے نون انڈکٹیف نون انڈکٹیف ریزسٹنس سرکٹ بھی کہتے ہیں سرکٹ ڈیاگرام میں آ جائیں یہ ریزسٹنس دیکھ لیں دو ٹرمینل ہم نے اسے جنیٹر یعنی وابڑا کہہ لیں یا اب اسے آلٹرنڈنگ وولٹیج کی اکراف لگایا ہوا ہے کرنڈ آئی گزرے گا ریزسٹنس میں سے گزرے گا اوکے ریزسٹنس جو ہوتی ہے یہ صرف ہیٹ پیدا کرے گی باز اور جو ہیٹنگ جو ہیٹ پیدا کرتے ہیں لوڈ ایسے لوڈ کے کرنڈ اور وولٹیج کے ترمیان کوئی فیور ڈیفرنس نہیں ہوتا وی فارم میں آ جائیں جو اوپڑ والی جو جو ہے یہ وولٹیج کی ریزسٹنس ہے وولٹیج کی وی فارم اور نیچری والی کرنڈ کی وی فارم ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں جس طرح کی وولٹیج کی وی فارم اسی طرح کی کرنڈ کی وی فارم ہے ٹھیک ہے دونوں ایک ہی اینگل پر موو کر رہے ہیں یہ اس کا ہو گیا ہے وی فارم اچھے اب اگلی چیز ہے جی ویکٹر ڈیاغرام کیا ہوگی ویکٹر ڈیاغرام میں لے لیتے ہیں اب دیکھ لیں یہ جو ویکٹر جو ہے یہ جو ایرو جو ہے یہ وولٹیج کا ہے اور اوپر والا ایرو جو ہے یہ کرنڈ کا ہے دونوں کیا ہیں ان فیز ہیں کیا ہیں جی پیرلل ہیں اوکے اب اگلا جو تو ابھی کہا جی خالیس ریزسٹنس یعنی خالیس ریزسٹنس خالیس ریزسٹنس ایسی سرکٹ کی خفوصیات کیا ہوگی خفوصیات میں آ جائیں ایسے سرکٹ میں کرنڈ اور وولٹیج کے درمیان کوئی فیز اینگل نہیں ہوتا یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں دونوں کے دمیان فیز اینگل سیفر ہوتا ہے یعنی کرنڈ اور وولٹیج ان فیز ہوتے ہیں اوکے ایسے سرکٹ کا پاور فیکٹر یونٹی یعنی ایک ہوتا ہے ہم جانتے ہیں پاور فیکٹر برابر ہوتا ہے کاف ٹیٹا کے دونوں کے دمیان اینگل سیفر ہے اور کاف سیفر برابر ہوتا ہے ون کے لہذا ریزسٹنس کا پاور فیکٹر یونٹی ہوتا ہے یعنی ون ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آگیا جائیں نا ایسے سرکٹ میں اہم کا قانون ڈی سی سرکٹ کی طرح ہی سمال ہو ایسے سرکٹ میں جو ہم اہم قانون لگاتے ہیں ڈی سی سرکٹ میں ایسی ہی میں وہی لگے گا لہذا ہم کرنٹ کیسن کر لیں گے نیک آئی ایسے سرکٹ کی طرح ہی ہوتا ہے کیا ٹی سی سرکٹ کی طرح ہی ہوتا ہے اور اچھا جی پار معلوم کرنے کا فارمولا تھا ڈیسی سرکٹ میں نہیں ہوگا کیونکہ اس کا پار فیکٹر یونٹ ہے لہذا وی آئی ایسے کوڑ آیا آی ایسے روڈ آر کے ساتھ یہ کوفیٹا نہیں آئے گا پیس اکل وی آئی ہے اور وی آئی ایسے کوڑھو بیسکر روڈ آر ہے اور یہ آئی سکیر آ رہا جاتا ہے جیسے انہیں کلیٹ کر دیا ہے اوکی جی چلیں اگلا جو آج کا ٹوپیک ہے ہم نے ایسی سوالائی دینی ہے تھرو پیور انڈکٹنس کے خالیس انڈکٹنس والا ایسی سرکت اب سوال یہ ہے کہ انڈکٹنس ہوتا کیا ہے لفظ ہوتا ہے انڈکٹر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو موٹر ہے موٹر بسیل کے لیے کیا ہے یہ مثال ہے انڈکٹنس کی بسیل کے لیے کیا ہوتا ہے یہ ایک تار کو جب ہم ایک سپرنگ کی شکل میں لے آئیں جب اس کی ٹرنڈیں بنا دیں جب کرنٹ گزرنے سے گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کرنٹ گزرنے سے ٹھیک ہے جی وہ کیا کرتا ہے اس کے اندر مینیٹک فیلڈ پیدا کرے گا سپرنگ سمجھنے اب آجائیں ایسی سرکٹ جو خالیس انڈکٹر یا کوائل پر مشتمل ہو انڈکٹیو سرکٹ کہلاتا ہے دیکھ لیجئے جو سپرنگ ہے یعنی تار ہے کوائل کی شکل میں پرنگ کی شکل میں ہم نے اس کے اندر آلٹرینڈ ریٹنگ وولٹیج سورس لگا دیا ہے اور آلٹرینڈ گزرہ رہا ہے اس کے اندر اس کے انڈکٹرز ال ہوتی ال انڈکٹرز کا مطلب ہے کہ جس کپیسٹی کے ساتھ اس کے ایویلٹی کے ساتھ یہ اپنے اندر مینیٹک فیلڈ کو انڈیوز کرتا ہے آگے آجائیں تفیل کیا ہوگی جب انڈکٹر کو ایسی سپلائی دی جاتی ہے جب ہم نے ایسی سپلائی دی انڈکٹر کو تو انڈکٹر کے ایڈ گرد مکنہ تیسی فلکس پیتا ہوگا اس کے ایڈ گرد کیا ہوگی ایک مکنہ تیسی فیلڈ پیتا ہوگی چونکہ یہ اپنا ایسی سپلائی جو ہے وولٹ یا کرنٹ یہ ٹائم گرہ سے بدلتے ہیں لہذا یہ مکنہ تیسی اثر بھی تبدیل ہوگا تبدیل ہونے سے مکنے تیسی فلکس کیا کرے گا اپنے ہی انڈکٹر کے انڈر ہی سیلف ایم ایف پیدا کر دے گا جیسے ہم بیک ایم ایف پی کہتے ہیں یہ سیلف پیدا ہونے والا جو انڈیوسٹ ایم ایف ہے جب کرنٹ گزرے گا تو کرنٹ گزنے سے اس کے اندر مکنہ تیسی پیدا ہوگی مکنہ تیسی جو فیلڈ ہوگی کرنٹ کے بدلنے سے وہ بھی تبدیل ہوں گی ان کے بدلنے سے اس کوائل کے اندر ہی وولٹیج پیدا ہو جائے گا جس سے ہم انڈیوز وولٹیج کہتا ہے یہ انڈیوز وولٹیج کیا کرے گا یہ اس کے اندر سے کرنٹ کے بخواہوں میں رکاور پیدا کرے گا سرکٹ کی ایسی خوبی جس کی وجہ سے کرنٹ کے بخواہوں میں رکاور یا مصامت پیدا ہوتی ہے اسے انڈکٹنس کہتے ہیں اور اسے ہم انڈکٹیو ڈیکٹنس بھی کہتے ہیں سرکٹ دیکھ لیجئے ل ہے ہم نے انڈکٹر کے اندر اسپلائی دی ہوئی ہے ویری ایبل اوکی جی اچھا جی ہم بگر آ جائیں وی فارم میں وی فارم دیکھ رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ کرنٹ یہ کرنٹ کا وی فارم ہے جو وولٹیج کا وی فارم انڈکٹر کے اندر کیا ہوتا ہے انڈکٹر کے اندر جب کرنٹ فلو کرتا ہے تو وولٹیج آگے جاتا ہے یعنی کرنٹ ایک انڈکٹر کے اندر وولٹیج سے پیچھے آئے گا دیکھیں اب گراف میں آتے ہیں پہلے وولٹیج کا گراف آ رہا ہے ٹھیک ہے اب کرنٹ کا گراف کیا کرے گا اس نائنٹی اینگل سے نائنٹی اینگل کے بعد آئے گا دیکھیں یہ کرنٹ کا جو ایک اینگل آ رہا ہے یہ کرنٹ کا جو کرب جو آ رہا ہے آپ دیکھ لیں کہ وولٹیج کے اس کرنٹ کے اس کرس کے تمیان نائنٹی کا ڈیفرنس ہے یعنی انڈکٹر کے اندر کیا ہو جائے گا کرنٹ چونکہ پڑ گیا ہے ٹرنوں کی اندر چکر میں پڑ گیا ہے لہذا کرنٹ بعد میں آئے گا وولٹیج پہلے آئیں گے ویکٹر ڈیاغرام میں آ جائیں چونکہ انڈکٹر میں کرنٹ بعد میں آ رہا ہے لہذا وولٹیج پہلے آئیں گے جنہی کرنٹ اور وولٹیج من نائنٹی کا اینگل ہے انڈکٹر میں کیا ہوگا کرنٹ بعد میں آ رہا ہے لہذا وولٹیج کے بعد آ رہا ہے جس پہ نویے کے اینگل پہ آ رہا ہے اچھا دی خالص انڈکٹیو یا انڈکٹر سرکٹ کی خصوصیات کیا ہے ہم نے دیکھا ہے جیسے سرکٹ کے اندر کرنٹ وولٹے سے نوے درجے لیگ کرتا ہے کہ انڈکٹر انڈکٹیو سرکٹ کے اندر یعنی کرنٹ وولٹے سے پیچھے آئے گا نوے درجے پہ اوکے سرکٹ کا پاور فیکٹر سیفر ہوگا کیوں انگل نائنڈی کا ہے لہذا نائنڈی بڑھ کر دیا پاور فیکٹر سیفر ہو گیا سیفر ہونے سے سرکٹ کی پاور بھی سیفر ہوگی پیز اکل تو بھی ہے چونکہ پاور فیکٹر ہے کوف ٹیٹا آگیا ہم نے نائنڈی بڑھ کیا اس کی پاور بھی سیفر ہوگئی ایسا سرکٹ کا معلوم کرنے کا طریقہ کیا اس میں بھی اہم لاحی آئے گا ہوگا گیا کہ وولٹے ہوگا اور آئی ہوگا اور ہم ریسٹرنز کی جگہ ایکس ایل یعنی اس انڈکٹیو سرکٹ کے انڈکٹر کے اندر کی جو مضامت ہے ایکس ایل سرکٹ کی بات کریں گے ایکس ایل برابر ہوتا ہے تو پائی ایف ایل کے ایف ایل کیا ہے اس انڈکٹر کی انڈکٹرنز ہے اوکے سرکٹ کی جو کل مضامت ہے ایمپیڈنس کہتے ہیں جب ہم رخالی رزیسٹیو سرکٹ کی بات کریں گے تو سمپل ہم کہتے ہیں کہ اس کی توٹل رزیسٹنس آر ہے جب کپیسٹیو یا کپیسٹر یا انڈکٹر کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں اس کی ریزیسٹر کر کی ریزیسٹنس کو ہم ایمپیڈنس بھی کہیں گے سرکر کی اکل بزامت ایمپیڈنس کہلاتی ہے یہ ایکس ایل کے برابر ہوتی ہے زی برابر ایکسل جہاں پہ انڈکٹر کے اندر ہم آر کو ایکسل سے شو کریں اس میں آر نہیں ہوتا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایکسل برابر ہے ٹو پائی ایف ایل کے ٹھیک ہے اب چونکہ انڈکٹر جو ہے انڈکٹر کی انڈکٹرس کونسٹنٹ ہے ہم ویریبل نہیں ہے لہٰذا ہم فریقینسی لے لیں گے لہٰذا ایک انڈکٹر کی انڈکٹیو ڈیاکٹرس اس کے اندر اے سی سپلائی کے فریقینسی کے بڑھائیراس متراسیب ہے اچھا اب آپ یہ دیکھ لیں سیمبل چیزہ اس پڑھانا چاہ رہاں بچو کہ اے سی تھرو پیور کپیسٹیو سرکٹ ہمارے پاس پہلے ریزیسٹر تھا ریزیسٹر کے بعد میں ایک سپرنگ لیا جیسے ہم کوئل کہتے ہیں کوئل کے بعد میں کپیسٹر لیا آیا اب کپیسٹر کے اوکراس کپیسٹر کے ساتھ ٹرمینل پر میں نے کیا لگا دیا جنٹر لگا دی یا بابڑا لگا دی اب کیا ہوگا تعلیف میں آ جائیں خالیس کپیسٹرس والا اسی سرکٹ ہے ایسا سرکٹ ہے جس میں صرف کپیسٹر لگا ہو اسے ایسی سپلائی دی جائے جو کپیسٹر چارج ہو کر سپلائی والٹیج کے راستے میں مضامت پیدا کرے گا سنیے گا انڈکٹر میں کیا تھا انڈکٹر کے اندر جب کرنٹ بہنا شروع کرے گا تو کرنٹ کیا کرے گا کرنٹ اس کے اندر جب جانا شروع کرے گا تو وہ اپنے اندر کرنٹ کے بخاؤ میں رکاورد پیدا کرے گا جبکہ کپیسٹر جو ہے اپنے اندر والٹیج پیدا کرے گا اور والٹیج پیدا کر کے والٹیج کے راستے میں مضامت پیدا کرے گا اس مضامت کو ہم کپیسٹر کیا تھا انڈکٹر میں کیا تھا کہ کرنٹ کے بہاؤں میں جو رکاورد ہوتی ہے ہم اسے انڈکٹیو دیکٹرز کہتے ہیں جبکہ کپیسٹر میں کپیسٹر کے اندر جب والٹیج سیو ہو جاتے ہیں سٹور ہوتے ہیں تو کپیسٹر تو اس کے اندر والٹیج کے راستے میں مضامت کو ہم نے کپیسٹر کیا دیا اچھا جس کی وجہ سے پلائی وولٹیج کرنڈ سے پیچھے رہ جاتی ہے یعنی کرنڈ وولٹیج کو لیڈ کرے گی مطلب یہ ہے چونکہ کپیسٹر ہے کپیسٹر میں کیا ہو گیا جناب اس میں کرنڈ کے رسے میں مضامت آ رہی تھی کرنڈ پیچھے رہ گیا کپیسٹر میں وولٹیج سیو ہو رہا ہے لہذا وولٹیج رسے میں رکاوٹ آئی تو وولٹیج پیچھے آ گیا سرکٹ میں آ جائیں کپیسٹر ہے ہم نے جنیٹر لگایا جو میں نے بنائی ہوئی آپ میں سمجھ لیں اس ویفارم کا لگا لیں تاکہ پیپر میں آپ کو یاد ہے جب آپ دو تین چارے بات سے بنائیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی سیم وہی گراف ہے جو کہ انڈکٹیو جو کہ انڈکٹنس کا گراف تھا جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں انڈکٹنس کا گراف آ گیا اوکے سیم اس طرح میں ہم کریں گے کیا پہلے میں نے یہاں وولٹیج لکھا تھا یہاں کرنڈ لکھا تھا اب میں نے کپیسٹر میں کہا کیا کپیسٹر میں میں نے پہلے کرنڈ لکھی لیا لیڈ کر رہا ہے وولٹیج لے کر رہا ہے ٹھیک ہے جی آہ اب اب یہ فارم بھی یاد کرنے سرکٹ بھی یاد کرنے یہ چیزیں ہمیں لازمی تیار کرنی ہے گھوٹ سے پڑھنا کوئی پیپر میں آ سکتے ہیں کنی پیپر آپ آب ہو آپ کا سریبرس پیپر میں ریڈیوز ہو چکا ہے اب خالی اس کپیسٹری سرکٹ کی خصوصیات کیا ہیں اوکے ایسے سرکٹ میں کرنڈ وولٹیج کو نائنٹی درجے لیڈ کرے گا یعنی کرنڈ وولٹیج سے نوے درجے آگے ہوتا ہے میں نے کہا کہا تھا اس میں کرنڈ آہ اس میں کرنڈ لے کر رہا تھا اس میں یعنی وولٹیج لیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ پاور نائنٹی ہے لہذا پاور فیکٹر کیا ہوگا ہم نے کاف ٹیٹا میں نائنٹی پورٹ کیا سیفر ہو گیا سرکٹ کا پاور فیکٹر سیفر ہے ایسے سرکٹ کی پاور سرکٹ کا ایسے سرکٹ کا کرنڈ کا فارمولا کیا ہے سیم بھی ہے آگے آجائیں جے لہذا ایک سرکٹ کے کپیسٹر کی کپیسٹیو ری ایکٹرنز انیورسل پرشنل ہوگی اس کے اندر فریقینسی کے میری ویڈیو کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کوئی چیز اگر آپ کو نہیں آتی کومنٹ سیکشن میں آئیں کومنٹ کریں اللہ ہم سب کھامی و ناصر ہو خدا حافظ